جو کوئی جہاد کر رہا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے یعنی تم اللہ پر کوئی احسان نہیں در رہے تم اگر ایمان لائے ہو تو اپنے بھلے کو تمہاری عقبت درست ہوگی تم اگر صبر کر رہے ہو تو اس کا جو سواب تمہیں ملے گا اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اللہ کو کسی چیز کی احتیاج نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں منت منح کہ خدمت سلطان ہمیں کنی منت شناززو کہ بخدمت بدعاشتت تم کوئی احسان نہ دھرو اللہ پر کہ تم اللہ کی خدمت کر رہے اللہ کی دین کی خدمت کر رہے اللہ کی دین کی تبدیل کر رہے اللہ کی دین کی تعلیم دے رہے ہرگز نہیں احسان مانو اللہ کا کہ اس نے تمہیں اس کام کی توفیق دی منت منح کہ خدمت سلطان ہمیں کنی منت شناززو کہ بخدمت بدعاشتت تو یہ بھی ایک جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے شانے بھی نیازی جو کچھ سن کر رہے ہیں وہ اپنے لیے کر رہے ہیں ہماری کوئی ضرورت اٹھکی ہوئی نہیں ہے اگر ہم آنے واحد میں چاہے کہ کفر ختم ہو جائے آنے واحد میں ختم ہو جائے گا ہمارے پاس وہ قدرہ سے وہ اختیار نہیں ہے یہ تو ہم نے آزمائشوں کی چھلنیاں لگائی ہیں تاکہ معلوم ہو جائے جس کی کیا قدر اقیمت ہے جس میں کتنا سب تھا کتنا سبات تھا کتنی استقامت تھی کتنی ہمت تھی کتنی عظیمت تھی یہ تو ظاہر باتیں اسی طرح کھلے گا جبکہ ان آزمائشوں میں سے تو قدرہ ہوگا